دو سے تین ڈھینٹے کے اندر اس جگہ کو سیکیورٹی آپریشن کے ذریعے خالی کرا سکیں کل کا جو آپریشن ہے وہ اسلام آباد انتظامیہ ہائی کورٹ آف اسلام آباد کے احکامات کی روشنی میں براغاز کر رہی تھی آپ کے حکم بھی نہیں ہوا نہیں مجھے تو شو کاؤز نوٹس ہوا ہے کس میں بھی یہ لفظ بدلا ہے اس کو نکال دے جانا ہوا اور جو بھی کوئی ذمہ دار تھا اس کو اس تبدیلی کے اوپر ہر صورت اس کو ریزائن کرنا چاہیے تو یہ گورنمنٹ کا بل تھا اور اگر زائد حامد صاحب نے ریزائن کیا تو درست کیا یہ کسی ہر محلے میں مسجد سے فتوہ جاری نہیں ہو سکتا قرآن صلاح اللہ کی استیفہ کی نہیں ہم نے استیفہ کے بعد غدار یہ آئین کا مقدمہ جنانے کی بھی بات ان سے کی تین تاریخ تک ہم نے خاچہ حمید الدین سیادوی زیدہ شرف ہو کی عدالت پر معاملہ چھوڑ دیا ہے ناظرین کلوس چیک میں خوش آمدید میں ہوں اویس توحید ناظرین یہ سارے جو ایمیجز آپ نے دیکھے بہت ہی افسوسناک پہ در پہ یہ جو انتہا پسند گروہوں کے دھرنے اور اس کے بعد حکومت کی وفاقی حکومت اور حکومت جبان نون لیگ کے رہنماؤں کی لڑکھلاتی فیصلہ ساجی اور ریاستی اداروں کا سرنڈر پہلے فیضاباد دھرنے کو ختم کرنے کے لیے اور اس کے بعد گزشتہ روز لاہور کے اندر سعاد رفیق صاحب کی سربرائی میں یعال ابی کے رسول اللہ جو تحریک ہے اس کے ایک اور جتھے کے لیڈران کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا بہت ہی زیادہ اس کو پرپیگیٹ کیا گیا اور پہلے زائد حامی صاحب وفاقی وزیر جو تھے ان کا اسیفے پہ بات جا کے ٹھہری اور اس کے بعد کل کا جو معاہدہ ہوا اس میں یہ ہوا کہ جو وزیر ہیں پنجاب حکومت کے رانہ سناللہ صاحب ان کے اسیفے کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے گی اور ڈاکٹر اچرف جلالی کہ آپ دیکھئے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی پیر ہے سیالوی صاحب ان کی عدالت میں معاملہ یہ جائے گا تو اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو دسمبر دوہزار چودہ کے بعد نیشنل ایکشن پلان تشکیل دیا ہے بیس نکات پر موہد وہ بھی ایک کورے کاغذ کی طرح جو ہے وہ بہ گیا ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے نظروں کے سامنے اس کے اندر انتہا پسندی شدت پسندی کو قدم کرنے کا وعدہ تھا قسم تھی اس ریاست کی اس عوام بائیس کروڑ عوام کے ساتھ وہ بھی کہیں نہ کہیں ہوا کی نظر ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ ان دھرنوں کے ساتھ ہی جو حکمرہ جماعت نون لیگ کی جو مقدمات کا سامنا ہے شریف خاندان کو اور کہیں کہیں دیکھا ہم نے کہ ان دھرنوں کے ساتھ وہ جو فیصلہ سازی ہے اس میں بھی کمی نظر آئی اور حکومت ہمیں کہیں تنہائی کا شکار اور کمزور بھی نظر آئی ایسن اقبال صاحب کے بدلتے بیانات اور اس کے بعد جو ملک احمد خان جو ترجمان پنجاب کے ہیں بڑے ان کو ہم تعریف کی تھی شروع کے اندر جب وہ آئے تھے کہ بڑے اچھا بولنے والے ہیں لیکن انہوں نے جیو ٹی وی کے ایک پروگرام شازیب جو خاندانہ کرتے ہیں ان کے ساتھ اس میں کہا وفاقی حکومت کو جمعیدار ٹھرہایا اور اس کے بعد انہوں نے کہا بلکل صحیح عزائد احمد صاحب نے اسریفہ دیا ہے اور شہباز شریف صاحب جنہوں نے پہلے اشارہ دیا تھا اپنے بھائی نواز شریف صاحب کی موجودگی میں ایک میٹنگ کے اندر کہ ایک وفاقی کابینہ کے وجیر ہیں اور ان کو نکال دینا چاہیے اس توہین ناموں سے رسالت کے قانون کے اندر کہیں ترمیم کے اس میں تو وہاں پہ انہوں نے پہلے فز گئی نون لیگ خود شہباز شریف صاحب کے بیان سے اور اب ملک احمد خان کا بیان کہ جی یہی شہباز شریف صاحب کی فیکچل پوزیشن ہوگی ان کا بیان بھی یہی ہوگا اس کے بعد ذہیم قادری کا عملے دیکھا اور بہت افسوس ہوا کہ ذہیم قادری جو ہیں وہ سیالوی صاحب کی عدالت اور پیر صاحب کہ پنکہ جھل رہے ہیں قالین بچھا ہوا اور اس کے سامنے وہ بیٹے ہوئے ہیں اور یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ یہاں پر کوئی پلید آئے تو وہ بھی پاک ہو جائے گا توبہ توبہ یہ ملک اور یہ ریاست نہ اس طور سے بنی ہے اور نہ ہم اس طور سے یہاں پر سانس لے رہے ہیں کہ یہاں پر انتہا پسندی شدت پسندی اتنا فروغ دے رہے اور عدلیہ متوازی عدلیہ قائم ہو وہی تو طالبان کا مطالبہ تھا اغمانستان میں اور سواد کے اندر پھر یہ ان کے مطالبے میں کیا فرق ہے بات یہ ہے کہ ریاستی اداروں اور ریاست پھر خود بفاقی حکومت نون لیگ اور ہم سب کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا کھویا ہم نے اور کیا پایا جو سپریم کورٹ کا ایک تفصیلی فیصلہ آیا ہے جو میراک کن کے ریمارکس آئے تھے جسٹس مشیر عالم صاحب اور قاضی فائد عیسیٰ صاحب انہوں نے جو ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے اور کہا ہے کہ کوئی بھی آئین سے مبارا نہیں ہو سکتا سب شہری جو ہیں وہ قانون اور آئین کے تابعے ہیں میڈیا کے کچھ جو آوٹلٹس ہیں کچھ چینلز ہیں ان کے اوپر نکتہ چینی کی کہ نفرت آمیز جو اور انتہا پسندی پر مبنی جو لٹریچر ہے یا بیانات ہیں اس کو فروغ دینے یا اس کی حوصلہ افضائی انہوں نے کی ہے اور یہ کافی ہمارے لیے ایک دھچکے والی بات ہے کہ میڈیا جو ہے ایک مرتبہ پھر نکتہ چینی جس پہ ہوئی تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن کیپٹل ٹی وی کے بہا پر میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک ادارتی پالیسی مرتب ہوئی اور اس میں قانون اور آئین کے مطابق اور صحافتی اقدار کے مطابق نہ صرف کیپٹل ٹی وی اور بھی کچھ نشریاتی ادارے ہیں جنہوں نے ان اقدار کا پاس کیا اور کسی بھی صورت میں اس کا پرچار نہیں کیا گیا انتہا پسندی شدد پسندی کا اور قانون اور آئین کے تابعی ہی رہے اور اسی کی پاسداری کی ناظرین اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے کچھ تفصیل سے میں نے بیان کر دیا میں اصلاح کرنے کیا امیر احمد خان صاحب میں معروف صحافی ہیں بی بی سی ساؤڈ ایزیا اردو سرویس کو ہیڈ کر چکے ہیں آج کل آج ٹی وی کے ڈیریکٹر نیوز ہیں اسلام آباد سٹوڈیو کے اندر رانہ جواز صاحب ڈیریکٹر نیوز ہیں جیو ٹی وی کے معروف صحافی ہیں بین الاقوامی صحافت میں ترجربہ رکھتے ہیں مشرف زیدی صاحب ایک پبلک انٹیلیکچول تعلیمی شعبہ ہے اس سے بھی منسلک ہیں اور ساتھ ساتھ بہت اچھے کولم دیکھتے ہیں اندر نیوز کی اندر اور معروف تجزیہ کار ہیں بہت بہت شکریہ اسی موضوع پر جو عمر صاحب احمد خان صاحب موجود ہیں عمر صاحب یہ جو ہم نے دیکھا کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ ویک اپ کال ہے یہ بڑا الامنگ ہے بات اس سے کہیں آگے نکل گئی بلکل ویس میں سمجھ چاہوں کہ وہ ویک اپ کال کا فائدہ تتب ہوتا ہے یہ کسی کی آنکھ کھلیں یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ ایک عرصے سے ویک اپ کال کسی نہ کسی معاملے کے اوپر جو ہے وہ آ رہی ہیں سیول سوسائیٹی کو بھی آ رہی ہیں ہماری پلٹیکل اسٹائبلشمنٹ کو بھی آ رہی ہیں ہماری سٹیٹ ریاستی ادارے جو ہیں ان کو بھی ویک اپ کالز آ رہی ہیں کسی کی آنکھیں نہیں کھل لی ہیں سارے بڑے مزے کے اندر آنکھیں مل کر کے بیٹھے ہیں دراصل یہ ایک انتشار کا تسلسل ہے جو کہ بڑی دیر سے جس کا شکار ہے پاکستان کی سیاست بھی اور پاکستان کے آنفورچنیٹلی ریاستی ادارے بھی اور وہ انتشار بنیاد اس کی بنیاد اس انتشار کی یہ ہے کہ سیاست کے اندر جب بھی سیاسی جماعتوں کے بیچ میں دائلوگ ختم ہو جاتا ہے تو یا تو وہ کسی غررت رخ مڑ جاتی ہے یا وہ ان کے اندر ایک ٹھہراو آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس ٹیگنیشن کے اندر آپ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں اور اس طرح کی سپیس دیکھتے ہیں ایک سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک ڈائلوگ کرنا ہونے کا فقدان اور اس ٹیگنٹ ہونے کا جس کا آپ اشارہ کریں اور یہ کیا عسکری قیادت اور سیاسی قیادت کے درمیان بھی ڈائلوگ کا فقدان نظر آتا ہے گیپ نظر آتا ہے میرا خیال ہے کہ کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا اس وقت پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ ہر کوئی پاکستان کو اپنا ذاتی کچن سمجھ کے چلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی میرا جو دل کرے گا میں پکاؤں گا میرا جو دل کرے گا میں کھاؤں گا وہاں پہ جبکہ ریاستیں اور ملک جو ہیں وہ بلکل ایسے نہیں چلتے ہیں خاص طور پر جو قومی سیاست ہے وہ تو بلکل ایسے نہیں چل سکتی ہے آپ دیکھئے کہ جن جن چیزوں کے اوپر آج بھی نواز شریف صاحب نے کوئیٹا میں جلسہ کیا اور انہوں نے پھر وہ اپنی ساری باتیں دھرائیں کہ کس طرح سے ایک وزیراعظم کو نکال دیا گیا کیسے رکتی ہیں یہ چیزیں یہ رکتی تب ہیں جب پاکستان کی سیاست کے اندر آپ ایک اتفاق رائے آپ ایک سنسس پیدا کرتے ہیں کہ یہ باٹم لائن ہے جی اس سے نیچے کچھ نہیں جائے گا اس سے اوپر اوپر رہے گا ہر کسی نے اپنا کردہ کوئی بار سیٹ کرنے گا اب یہاں پہ بار سیٹ ہوئی نہیں سکتی ہے کیونکہ آپس میں بات ہی نہیں ہو رہی ہے رانا جواس صاحب یہ جو عامر احمد خان صاحب جس کی طرح نشاندے ہی کر رہے تھے کہ ڈائلوگ میں فقدان ہیں سیاسی جماعتیں آپس میں کوئی بات نہیں ہے ایسی طرح سیاسی اور رزکری قیدت کے درمیان کہیں نہ کہیں ہمیں بہت بڑا ایک کھلیج نظر آتی ہے تو اس کی بنیاد پر آپ نے دیکھے کہ دھرنے کے دوران بھی ساری سیاسی جماعتوں نے پوائنٹ سکورنگ کی دھرنے سے انتہا پسندی کو کتنا فروغ ملے گا آپ نے اپنے امتدائی میں بھی یہ بات کہی تھی لیکن میں تو ایک بات کو جانتا ہوں مجھے تو کوئی شکایت نہیں ہے مطلب بات یہ کہ آپ کا قانون آپ کا آئین آپ کا ملک جس نظریہ پہ کھڑا ہے جو آپ نے خود آئین میں ڈالا ہے جس پہ کوئی بات نہیں کرتا کوئی بات کر نہیں سکتا اگر وہ آئین میں موجود ہے اور اس کے حوالے سے کوئی کنٹروورسی آتی ہے تو یہی ہوگا جو ہوگا اس میں شکوہ شکایت کیا ایکسیپٹ کریں اس کو اس کو سپورٹ کریں مانے کسی میں ہمت ہے کہ جو آکے اس کے آگے کھڑا ہو سکے سپریم کورٹ آپ کی بات کرتی ہے ہائی کورٹ آپ کی بات کرتی ہے کوئی کہتا ہے کہ یہاں پہ یہ ہونا چاہیے بالکل کچھ نہیں کر سکتے آپ آپ کا آئین آپ کو پابند کرتا ہے جس چیز کا کہاں پہ غیر آئین اور غیر قانونی بات کر رہے خادم بھی ٹھیک کہہ رہے وہ صحیح ہے اس کا طریقہ کار سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن یہ طریقہ کار پہلی دفعہ استعمال ہوا ہے اس سے پہلے ریاست نے اس کو سینکٹیفائی کیا جسٹیفائی کیا اپلائی کیا یہاں سے یہ پوری ایک فیکٹری ہے جو چلتی ہے اس لیے ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہم کس ریاست کے باشندے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے اور ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے یا تو ہماری کوئی سیاسی پارٹی ایسی ہو یا ہماری کوئی ایسی قوت ہو پاکستان کے اندر جو اس کے آگے سٹینڈ اپ کر سکے جب آپ کے پولیس والے وہاں پہ لڑنے گئے تھے ایک آپریشن کے اندر تھے ڈیٹسوں کے قریب میرا خیال ہے زخمی ہو چکے تھے اس وقت وزیراعظم اور آرمی چیف کی بات ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھی آپریشن یہ طاقت کا استعمال نہ کریں اور یہاں بیٹھ کے ہم گھلا کرے ایک دوسرے سے کہ بھی ہم کدھر جانے ہم بالکل صحیح ڈیریکشن میں جانے ہیں جس طرف ہمیں جانا چاہیے آج ہمیں پتا چل رہے کہ ہمارا مقصد کیا تھا اور ہم کیوں ریاست بنے اس پہ تو ہمیں خوش ہونا چاہیے اور اس بات کا اطراف کرنا چاہیے کہ آج ہم اپنی اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کے لیے ہم نے اس وقت کوشش کی تھی جب آپ میں اور آپ کالیج میں بھی نہیں تھے سکول میں تھے جب ہم کریانہ سٹور پہ جاتے تھے گراسٹری سٹور پہ جاتے تھے تو وہاں پہ ایک ڈبا پڑا ہوتا تھا جس پہ لکھا ہوتا تھا چندہ برائے مجاہدین اور آپ ڈالتے تھے اس میں چندہ اور آج تک کسی کو نہیں بتا کہ وہ چندہ کدھر گیا اور اس کا کیا بنا اس کا سٹیٹ نے کیا امپیکٹ لیا پھر دوسری بات بلکہ صحیح رانہ جس سارے جو نکات جس کا آپ نے بڑے طریقے سے ایک اس کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے لیکن جس منزل کی طرف آپ بات کرے ہیں وہ شیکسپیرین ایک ایک ایکسپریشن ہے نا مشرف زیدی صاحب نامعلوم منزل تو یہ نامعلوم منزل بھی ہے اور معلوم منزل بھی ہے کہ تباہی کی طرف لے جا رہی ہے اگر یہی روش ہماری ریاست کی ہماری دھرتی کی ہمارے دھرتی پر یہی اگر راج اسی نے کیا اسی تماشے نے کھیل تماشے نے تو پھر تو وہ منزل جو ہے وہ ہمارے لئے نامعلوم ہوگی اور جو معلوم منزل ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے اوٹی آپ نے اچھا سوال کیا ہے رانہ جواد نے اس کا جواب بھی دینے کی کوشش کی ہے اور میں سمجھتا ہوں بڑے خوبصورت انداز میں دی ہے مجھے جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ فیضاباد میں جو ہوا یعنی کہ جو کلیر اپ ہوا اس کے بعد کون رو رہا ہے اور کون ہس رہا ہے اور اگر ہم ایک آنسٹ جائزہ کریں تو بلکل حقیقت پسند بات کی ہے رانہ جواد صاحب نے یہ جو سوگ منایا جا رہا ہے رٹ آف دی سٹیٹ کا یا جو سوگ منایا جا رہا ہے سیول ملٹری ڈس ایکویلیبریم کا یہ سوگ جو ہے یہ تین چار لوگ جو ہیں وہ وہ منا رہے ہیں اکثریت اس ملک میں جو ہے وہ اس کو کوئی خاص اس نویت کی تکلیف نہیں ہو رہی جو کچھ گروپس میں سوچنے والوں میں لکھنے والوں میں جو ہو رہی ہے اس کی کئی وجوہات ہیں اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ گہرائی سے ہمیں اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے سوچنا چاہیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جس نویت کا سٹیٹ آپ کو یا مجھے بہت پسند ہے اور جس کی رٹ ہم اسٹیبلش کروانا چاہتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ رٹ کون اسٹیبلش کرتا ہے وہ انگلیش میڈیم میرے جیسے برگروں کا کام تو نہیں ہوتا جا کے رٹ اسٹیبلش کرنا وہ تو غریب ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں جو جا کے رٹ اسٹیبلش کرنے میں شہید ہوتے ہیں زیادہ تر ٹھیک ہے کہ یہاں پہ آفیسرز کی ایک بڑی تعداد ہے جو شہید ہوئی ہے لیکن بائی ان لارج سب سے پہلے ڈنڈے کھانا سب سے پہلے گولیاں کھانا سب سے پہلے بم بلاسٹ کے فوراں بعد جو جانے والے لوگ ہیں وہ اس 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 سیکٹر اور سوسائیٹی سے نہیں تعلق رکھتے جو لوگ سب سے زیادہ رٹ اف دی سٹیٹ کا شور مچا رہے ہیں جن میں آپ اور میں شامل ہیں تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہ تضاد جو ہے یہ کہاں سے آیا اور یہ کیوں ایسا ہوا کہ اتنا بڑا اور بیانک قسم کا سرینڈر جو ہوا فیض آباد میں کپیچولیشن اس کو انگریزی میں کہتے ہیں سرینڈر یہ بھی نوٹ کیجئے کہ الفاظ بھی انگریزی کے ہیں جو بار بار استعمال کیے جا رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت گہرا تضاد ہے اور اس تضاد کے بارے میں ہم بات کرنے سے تھوڑا سا کتراتے اس لیے بھی ہیں کیونکہ ہم خود اس کا حصہ ہیں اور اس کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا اور چالاکیاں جو چلائی گئی ہیں اس کو بجائے ڈیل کرنے میں اس سے فائدہ اٹھایا گیا آپ نے درست فرمایا کچھ سیاسی جماعتوں نے فائدہ اٹھایا ہماری فوج نے اس کا فائدہ اٹھایا سیویلینز کو پھر سے جو ہے ان کا وقار جو ہے گرا کے دکھایا لیکن اس میں سب اگر ہم نے اس کو حل کرنا ہے تو اس کو رونے پیرنے سے حل نہیں کر سکتے اس کے لیے ہمیں گہری سوچ جو ہے اپنانی پڑے گی ناظرین اس ایم اہم موضوع پر باتچیت جائی رہے گی اور یہ گرم گرم بحث اسی نقطے پر ہم آگے اس کو رکھیں گے یہ جو تضاد کی بات کر رہے ہیں مشرف آمیر وہ تضاد ایک طبقاتی تضاد ہے ایک سوچ کا تضاد ہے ریاست کی بنیاد جس تضاد پر پڑی ہیں اس کا تضاد ہے یہ گیارہ آگست انیس سو ستالیس کو جو کانسٹریٹ اسمبلی کے اندر قائزم کا جو خطاب تھا اس کو نشنا ہونا اوبجیکٹیو ریزولوشن کا کس طرح آ جانا اس ایجنڈے کو کس طرح ہائی جیک کرنا وہ سارے تضاد کا ہی میرے خیال میں اس کی اکاسی کر رہی ہے اور وہ تضاد اب ہمیں اس پستی میں لے جا رہا ہے بڑی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقدار کا کرائیسس ہے یہ ہمارے مول کے اندر ایک بیلیو سسٹم کا کرائیسس ہے ہمارے ہاں آپ کو میں پہلے بھی آپ پی کے پروگرام میں اس طرح کی بات ہو چکی ہے کہ دیکھیں ہمیں ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں کرپشن کو کامیابی سمجھا جاتا ہے جہاں ہر قانون کچھ بھی کہے قانون سے ہٹ کے اپنے لیے رستہ نکار لینے کو ہوشیاری سمجھا جاتا ہے اور اس کو کامیابی سمجھا جاتا ہے کہ جی میں کانونی طور پر یہ نہیں کر سکتا تھا لیکن مجھے یہ گھراتے ہیں تو میں نے تو اپنا کام کروا لیا یہ آدمی بڑا کامیاب ہوگا اپنی زندگی کے اندر یہ جو ہماری اقدار کا کرائیسس ہے یہ اکروس دا بورڈ ہے جی میں اس حد تک ذرا مشارف سے تھوڑا سٹسگری کرتا ہوں کہ یہ اس کے اندر یہ کوئی طبقاتی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے جو انگلیش میڈیم ہیں وہ ذرا گلے شکوے زیادہ کرتے ہیں وہ سارے لیکن دیکھئے لائسنس بنوانے کے ہاتھ تک میں بھی کوشش کروں گا کہ اگر مجھے لائن میں نہ لگنا پڑے تو میں نہ لگوں کوئی اردو میڈیم ہے وہ بھی کوشش یہی کرے گا کہ لائن میں نہ لگنا پڑے کوئی فائن دیتے وقت میں کسی کو جانتا ہوں میں کہوں گا یا چھوڑا دو یہ فائن کوئی اردو میڈیم ہے یا کوئی انپڑ آدمی ہے وہ بھی کہے گا کہ یہ ہمارا جو قانون کی طرف ایک ایٹیچوڈ ہے رویہ ہے وہ یونیورسل ہے جو پورے پاکستان ہے ہر کسی قانون کی پاسداری اور ایک ہم نے تو بڑی چوٹے کھائی ہیں اس پورے کلچہ سے جس کا رانہ جواد بھی ذکر کر رہے تھے مشرف اپنے طریقے سے اس کا بیان کر رہے تھے کہ وہ ستر اسی کی دہائی پھر وہ فوجی ادوار پھر عام رانہ ادوار پھر اس کے داخل ہو یہ خادم حسن رزوی اور سیالوی کے عدالت سے تو نہیں داخل ہو سکتے نا آمیر ملک اکیسی صدی میں بھی جانا ہے لوگوں کی نظروں میں بھی اچھا ہونا ہے اور یہ جو ہے ساتوی صدی میں ہمیں لے جانا چاہتے ہیں تو کہیں تو آگے سفر کرنا ہے نا بلکل آگے نکلنے ہے جی اور آگے نکلنے کے لیے میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ یہ دیکھیں جو ہم نے جو سرگل کیا نا پاکستان میں جو سیول سوسائیڈی کا سرگل تھا وہ چند پلٹیکل آئیڈیلز کے لیے تھا اور وہ انفورچنیٹلی وہ جس طرح سے جس شکل میں وہ سرگل انپول کیا ہے وہ بلکل ہی ایک ستھی قسم کے آئیڈیلز کی پیچھے جا کے اور جب ان کو حاصل کر لیا گیا جب بینظیر بھٹو صاحبہ زیاء اللہ کی موت کے بعد بینظیر بھٹو صاحبہ نے اقتدار سنبھالا جب ایٹی ایٹ میں تو سب نے یہ سمجھا کہ ہاں وہ جو ایک ڈیموکرسی ایک پلٹیکل آئیڈیلز وہ آ گیا وہ ہمیں مل گیا اس کی جو بنیادیں تھیں اس کی جو انڈرلائن فاؤنڈیشنز تھی جو کہ جن کا تعلق ایک سورسائیٹی کی ویلیو سے ہوتا ہے وہ جنے نہیں پکڑ سکا وہ نہ ہمارے مرہنماؤں نے ان کی بات کی اور نہ عوام میں ان کی صحیح رانہ میں آپ سے اس پہ کروں گا جو ابھی عامر اور مشرف سے بات کی کہ بھائی یہ سفر جو ہے وہ اسی اسی پستی کے ساتھ آگے چلے گا یا پھر ہم آگے سفر کو کس طرح کنٹینیو کر سکیں گے کہیں نہ کہیں تو آہ شروعات اس کی ہونی ہے نا فیال یہ ہے کہ اقدار کی تو ہم کمی کی اس وقت بات کریں گے جب ہمارے پاس کوئی موڈل ہوگا کہ یہ ہونی چاہیے تھی یہ نہیں ہے ہمارے ہاں جنگ ہے اقتدار کی اقتدار کی جنگ کیوں ہے ریسورسز پہ قبضے کی ہے ریسورسز کس کو چاہیے جو طبقات اس کے حصے دار ہیں وہ ذمہ دار ہیں ہماری اس آہ اب جو بھی اس کو نام دینے اور جب تک ہم وہ مقدمہ سیٹل نہیں کرتے ہیں جب تک ہم یہ چیزیں اپنے قائن اور قانون میں اور اپنے کانسٹیچوشن میں بہتر نہیں کرتے ہیں عوام کی سطح پہ ہم جائی نہیں سکتے نامے جانا چاہیے عوام کو ہم نے بتایا ہے کہ عوام کو موڈل کیا دیا ہے اب آپ کی پرابلم کیا ہے ویس یہاں سے کیسے نکلا جا سکتا ہے جس کی آمیر عامد خان نے پہلے بات کی تھی ڈائیلوگ کس بات پہ ہوگا ڈائیلوگ اس بات پہ ہوگا نا کہ آپ کی ایک فیڈریشن ہے فیڈریشن کے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیڈریشن طاقتوار ہوگی تو آپ کے یونٹس طاقتوار ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یونٹس طاقتوار ہوں گے تو فیڈریشن طاقتوار ہے اگر آپ کے پاس ایک اپر ہاؤس ہے تو وہ اپر ہاؤس کیا شو پیس ہے وہ ڈیبیٹنگ ہاؤس ہے اس کے پاس اگر وہ سارے ملکی ریپرزنٹیشن کرتا ہے اس کے پاس مالی اختیارات کیوں نہیں ہیں یہ وہ بیسک چیزیں ہیں آپ سٹرکچرلی اس کے اندر لے کے ہیں آپ اس پر ڈیبیٹ کریں یہ کرپشن کا الزام اور فلانی چیزیں یہ تو ایک وہی بات ہے وہ ستائی باتیں ہیں یہ وہی بات ہے جو خادم جو آپ جس بنیادی نکتے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں لگتا مجھے ایسے ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں لیکن لگتا مجھے ایسے ہے مشرد زیدی صاحب آپ اس میں شامل ہو اس کے بعد ہم ایک بریک لیں گے مشرد زیدی صاحب مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ اداروں کی ایک ٹگ آف وار ہے اس کے اندر اس ہائی ٹائم کے اپنے اختیارات جو ہیں یا کانٹوز جو ہیں وہ وضع کر لیا جائیں اور پھر آگے ایک سفر کیا جائے یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریڈنگ جو ہے کہیں نہ کہیں غلط ہے بہت احترام کے ساتھ اوٹی یہ پھر سے دو دفعہ بلکہ تین دفعہ میں نے پہلے کہا کہ گہرائی سے سوچنا پڑے گا آمر نے پھر ریپیٹ کیا کہ یہ ستائی باتوں سے نکل نکلنا پڑے گا اور ابھی ابھی رانہ جواد نے بھی فرمایا درست فرمایا کہ یہ ستائی باتوں سے ہمیں نکلنا پڑے گا یہ سیول ملٹری ڈس ایکولیبیم کی جب ہم بار بار بات کرتے ہیں یا جو ڈیموکرسی کی یا سیولین رول کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں مطلب آپ لوگ مجھ سے زیادہ دیر سے کر رہے ہیں اوٹی مجھے بتائیں آج میں اور اٹھاسی میں فرق بتا دیں مجھے اداروں کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں کیونکہ ہم بار بار ستائی بات کر رہے ہیں مطلب جو جاہری بات ہے کہ این ایف سی کے معاملہ سیٹل ہوا مردم شماری ڈسپیوٹیڈ ہوئی لیکن ہوئی پھر آپ یہ دیکھئے کہ پچھلے نو سال سے کوئی ملٹری انٹرونشن نہیں ہوا میں چھوٹیٹی باتیں کر رہا ہوں ایٹین دیپنمنٹ ہو گئی گلگت بلدستان کو ایڈمیسٹریٹیو یونٹ بن گیا سوان سوپورٹ میں کہوں کہ چھوٹی چنجز تو آئیں سیکشن آریزمنٹ پہ بل پاس ہو گیا مطلب کاروکاری پہ بل پاس ہو گیا اس جیسے جو نواز شریف صاحب جیسے جو ہم سمجھتے ہیں رائیڈ ونگ ہیں یہ سینٹرسٹ ہیں وہ بلاتے ہیں ڈاکمنٹری میکر کو اور ان سے کہتے ہیں کہ آنر کلنگ جو ہے مرڈر ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں میرے لیے بہت اچھی ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اٹھارویں ترمیم مجھے اچھی لگتی ہے این ایف سی اچھا لگتا ہے میں تو لکھ لکھ کے اور بات کر کر کے تھگ گئے ہوں پچھلے دس سال سے ہم یہی باتیں کر رہے ہیں آپ کے سامنے سارا ریکڈ پہ ہم سب یہی باتیں کر رہے ہیں آمیر اور میں تو لیٹ نائنٹی سے یہ باتیں کر رہے ہیں ہیرلڈ میں جو ہے آمیر میرے ایڈیٹر ہوتے تھے تب سے بھی یہ باتیں کر رہے ہیں آپ اس سے پہلے سے کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ کیا آج ہماری جمہوری نظام میں زیادہ اعتماد ہے عوام کا یا کم اعتماد ہے اس کا جواب اگر ستہ ہی بات کرنی ہے تو کم از کم اس ستہ پہ تو بات کر لیں کہ کیا عوام اس جمہوری نظام کو اپنے لیے بہتر سمجھتی ہے جو نظام آج سے دس بیس پچیس سال پہلے تھا بلکل بہتر سمجھتی ہے جو وہی نظام میں ہی آپ کے بقاہ ہے یہ اسی اسی نکتے پر بحث جاری رہے گی جو مشہر زیدی صاحب نے پوائنٹ اٹھایا اس سے پہلے رانہ جواز صاحب اور عامر صاحب اس پر بحث کر رہے تھے کہ بنیادی جو مسائل ہیں اس پر کس طرح اس کو کس طریقے سے ریزولف کیا جائے اس پر کیسے سوچا جائے اور آگے سفر کیا جائے لیکن ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد پھر آجر ہوتے ہیں ناظرین ویلکم بیک اور بات کر رہے ہیں دھرنے اور اس سے جڑی سیاست کیا کھویا کیا پایا اور پھر انہی بنیادی نکات پر چلے جاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ریاست کا نظام چل رہا ہے کس طریقے سے جمہوری دور جو ہے وہ کیا اس نے آگے قدم بڑھایا ہے مشرف زیدی جو نکتہ اٹھا رہے تھے یا پھر عوام کا جو اعتماد ہے اس پر سے اٹھ گیا ناظرین اس سب لکات پر بات چیت رہ گئی لیکن ایک جو اس ڈسکشن میں بات کرنی تھی وہ اس پہ کہ اس دھرنے کے دوران ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کی جو سیاست ہے وہ بھی لڑکھڑائی آمیر مجھے لگا کہ بہت زیادہ آپ نے دیکھا کہ کتنے اختلافات ملک احمد خانوں احسن اقبال صاحبوں پہلے کہہ رہے تھے گلی گلی محلہ محلہ کوئی بھی جہاد کا فتوہ نہیں دے سکتا پھر انہیں کے خلاف سرنڈر دینا کرنا پھر ملک احمد خان کا اپنی وفاقی حکومت پر اعتماد نہ کرنا یا ان کے خلاف ایک بیان دینا یہ سارا نون لیگ کچھ بوکھلائی ہوئی ہے یا یہ پرانی جو ان کی رائٹ ونگ پولیٹکس کا ایک انکلنیشن رہا ہے ان کا وہ سامنے آ رہی ہے میرا خیال ہے کہ یہ اکیلے ہو گئے جی تنہائی کا شکار ہیں اب ان کے پاس کوئی ایسا کنسنسس نہیں ہے ان کو کوئی یقین نہیں ہے کہ جی اس وقت ہم اس صورتحال کے جواب کے اندر اگر ہم یہ فیصلہ کریں گے ہم یہ قدم اٹھائیں گے تو باقی کی ساری سیاستی جماعتیں اور جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں وہ کہیں گے ہاں یہ بالکل صحیح ہے ایسا ہی ہونا چاہیے اور ہم مکمل طور پر حکومت کی حمایت کرنے ہیں یہ جو اکیلا پان ہے یہ ان کو کاٹے جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہر کوئی اپنی اکل کے مطابق جو اس کو بہتر بات لگتی ہے اس وقت موقع کی مناسبت سے وہ کر دیتا ہے رانت جواہ صاحب یہ جو نون لیگ کے اختلافات ہیں یا تنائی ہے یہ بنیادی مسائل جس کے ہم ڈسکس کرے تھے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا یہ اس کو ہم آئیسولیشن میں ہی دیکھیں نون لیگ کا جو اس وقت مسئلہ ہے ان دھرنوں کے حوالے سے یا اوورال جو اس وقت ملکی صورتحال ہے اویس نون لیگ کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ اقتدار کی پارٹی ہے یہ اختلاف کی حضب اختلاف کی پارٹی نہیں ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے یہ گملوں میں لگی بھی پارٹی ہے آج جن نتائج کو ہم سامنا کر رہے ہیں جس کی پہلے ہم بات کر رہے تھے یہ اس کے شیر اولڈر ہیں اب آکے تبدیل ہوئے ہو تو بہت بہت اچھی بات ہے اور نظر بھی آ رہا ہے کہ جب ذاتی ان کو ہوا ہے تو اس کے بعد یہ تبدیلی ہے لیکن اصل بنیادی بات یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کی آئیسولیشن کا مسئلہ اس بات کی غمازی یا انڈیکیشن کرتا ہے کہ جو ان کی لیڈرشپ ہے ان کو کہیں زیادہ پتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں اب ہم میں اور آپ تو دیکھ رہے ہیں کیا اور ہے لیکن کیا اگر ایک پارٹی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ مذہب کے نام پر سیاست کر کے ان کو اقتدار سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کوئی ایسی بسات بچھائی جا رہی ہے جہاں پر مذہب کے نام کے اوپر ڈیوائیڈ اینڈ رول یا کنکر کا کانسپٹ ہو اور جب آپ اس کو اوپن نہیں بات کریں گے تو اس کے بعد آپ کا نتیجہ کیا ہوگا زاہید حامد کا جس طرح ریجنیشن لیا گیا جس طرح وہ ہمارے جو انٹیئر منسٹر پنجاب کے رانہ سناولہ کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو پیش کیا جائے گا اب ایس آپ ایک حقیقت مان لیں وہ یہ کہ جو اوپر ہمیں نظر آ رہی ہے پالیٹک سے آپس میں ایک دوسرے کی بات چیت ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ہو رہے ہیں اس پہ بات کرنا ان کو چاہیے اس پہ بات کریں بتائیں کہ کیا ہو رہے ہیں بجائے اس کے کہ یہ چھوڑ دیں کہ سپریم کورٹ بتائیں ہائی کورٹ کا جج بتائیں کہ کیا ہو رہے ہیں ان کو بتانا چاہیے لیکن میں پھر وہی کہتا ہوں کہ جو گملوں میں لگی پارٹی ہوتی ہے اس کے لیے مشکل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کردار رہا ہے اس ملک میں ان کی ایک سیاسی تاریخ بھی رہی ہے لیکن وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کے حالات کتنے پتنے ہیں وہ کس طرف چلے گئے ہیں تو سیاسی آئیسولیشن اقتدار کی جن میں ہے وہ بھی کہیں کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ونڈو چاہ رہے ہیں انفورچنٹلی جو تبدیلی نظر آ رہی ہے رانا آپ جس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کریں مشرح صاحب جو رانا صاحب پوائنٹ جو انہوں نے ریس کیا کیا یہ جو سامنے ہو رہا ہے نون لیگ کی تنائی ہے نون لیگ کا اس طرح سرنڈر کرنا ہے اس کے پیچھے کہیں پردے کے پیچھے جو ہے وہ بھی کوئی کھیل جو ہے وہ کار فرما ہے ساری صورتحال میں لیکن معاملہ تو ویسے ہی سنگین ہے ہم سب کے لیے پردے کے پیچھے تو اتنا کچھ نہیں ہے انلیس کے کوئی آپ لوگ مختلف چیز دیکھ رہے ہیں مجھ سے کیونکہ سب کے سامنے جو ہے شہباز شریف نے پہلے استفاہ مانگا تھا زائد حمد کا اور جب سے یہ معاملہ تیہ ہوا ہے اسلام آباد والا تب سے پی ایم ایل نون کا ایک بڑا جو گروہ ہے وہ شہباز شریف کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ یہ انہوں نے بجوایا تھا یہ تنہا پارٹی تنہا کم ہے یہ تنہا بھی شاید ہو نہ ہو مجھے نہیں پتا لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ پارٹی ہے ہی نہیں یہ تو مختلف گروہوں میں بٹیوی پارٹی ہے اور اس پارٹی کا کوئی جو ویجن شاید ایک زمانے میں تھا وہ جب سے ان کو یہ چوٹ لگی اٹھائیس جولائی والی تب سے وہ سب کچھ بھول کے اور بھنائے ہوئے ہیں آج کوئٹا بھی جا کے مشرف آپ سے ہی پوچھوں گا مشرف آپ سے ہی پوچھوں گا کہ یہ ایسا مجھے کیوں لگتا ہے کہ جیسے مریم نواز صاحبہ یا نواز شریف صاحب کے پیچھے پوری پارٹی کھڑی تھی لیکن اداروں کے لیے یہ آواز نہیں بلند کرتے کچھ تاریخ ان کی کچھ اس طرح کی ہے یہ کچھ کمی آپ کو محسوس ہوتی ہے ان کے بیانیے میں مجھے ان کے بیانیے میں جو زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے وہ جو تضادات جن کو وہ مینج کرنے کی کوشش کرتی ہے ایک برسر اختیدار پارٹی جس طرح پی اے ملون تھی میں اگری کرتا ہوں رانہ سے اور بھی جو تجزیہ آپ نے بھی پیش کیا کہ یہ ایک آسان کام نہیں ہوتا اتنا دلچسپ اور بڑا ملک جو ہے اس کو چلانے کی جب کوشش کی جاتی ہے تو مختلف تضادات کو ساتھ اکٹا رکھ کے آگے چلانے کی کوشش کی جاتی ہے یہاں پہ میرے خیالے ایک جو بڑا مسئلہ ہوا ہے جس کی وجہ سے آج وہ اپنے آپ کو تنہا پا رہے ہیں وہ یہ کہ جو ادارے چیزوں کو آگے لے کے جانے کیلئے پیدا کیے گئے تھے جو ادارے جن کا سب سے بڑا رکھوالہ ہونا چاہیے تھا نواز شریف کو ان اداروں کو یہ لوگ کوئی اہمیت دیتے نہیں اور اس میں سب سے آگے پارلیمان ہے آج بھی باوجود اس کے تین سو بیالیس ایمین ایز ہیں اور ایک سو چار سینیٹر ہیں کوئی ہمیں یہ نہیں بتا سکا کہ وہ جو ایک یا دو الفاظ کی تبدیلی تھی وہ کون لے کے آیا اور اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے ڈیبیٹ نہیں ہو رہی کہ وہ اچھا تھا یا برا تھا وہ تو خادم رزوی اور فیر ناف فیر ناف کہ پارلیمنٹ کے اندر اور ڈیالوگ دسکرشن پارلیمنٹ کے اندر معاملات کو لے کر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جو جمبور کا ممبا ہے جہاں سے تقویت ملنے چاہیے پارلیمنٹ کو وہ نہیں انفورچنری نواز شریف صاحب خود حاضر نہیں ہوئے لیکن ایک چیز ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ یہ جو انتہا پسندی والا جو ایک انصر لگا ہوا ہے اس کو تنہا اس کو کہیں الگ سے کر کے آگے سفر کیا جا سکتا ہے کانکلوڈنگ ریمارک دیجئے گا یہ ویسے یقیناً کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے کچھ بنیادی فیصلے کرنے ہوں گے آپ کو چھوٹا سم ایک اگزامپل دے کہ ڈان لیکس کے معاملے کے اوپر آپ نے پرویز رشید کو بھی فارق کر دیا آپ نے تاریخ فاتمی کو بھی فارق کر دیا اس سے پہلے مشاہد اللہ کو فارق کیا لیکن لاو این ہیٹ فور دیم لیکن سیویلین سائٹ سے تو یہ تین بندے چلے گئے لیکن جب حکومت نے ایک نوٹی پرائم نسٹرز ہاؤس سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ یہ معاملہ اب تہہ پایا ان ان وجوہات کی وجہ سے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اس کو کہا کہ اس نوٹیفیکیشن اس ریجیکٹ ہے وہ ان کو بعد میں اپنی بات واپس بھی لینا پڑی وہ اتنی اوبیسری غلط بات انہوں نے کر دی تھی کہ انہوں نے واپس بھی لینی پڑی لیکن اس کیا کوئی ریپرکشن ہوا ابھی تو زائد حامد صاحب کبھی ازتیفہ جا رہا ہے اس سے پہلے دیم انہوں نے کبھی جا رہا ہے بات کہ یہ سرنڈر کر رہے اور ڈیتھ وارنٹ ریشو کر رہے اپنے بندے کے لیے تو اس وہاں جب تک یہ جو آپ یہ ریزولو نہیں اپنا مضبوط کریں گے کہ کوئی بھی کوئی غلط کام کرے گا تو اس کے کونسیکمنسز ہوں گے چاہے وہ وردی میں ہو چاہے وہ وردی کے باہر ہو صرف تانے بازی سے آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری سیاست کے اندر تانے چاہے وہ تلال چودری صاحب آئے ہیں فبار چودری صاحب آئے ہیں وہ تانے ایک دوسرے کو مار کے تو تانوں سے یہ کام ختم نہیں ہوگا کچھ بنیادی فیصلے کر کے تو اس کی بنیاد پر یقیناً آگے چلے گا رانہ کانکلوڈنگ نمارکس پلیز دیجئے گا میں صرف یہ کہنا چاہر ہوں جو مشرف صاحب نے کہا کہ اگر یہ ہوتا پارلیمنٹ کو اہمیت دینا تو میرا خواہر ہے سب سے زیادہ یوسف رجا گلانی صاحب پنکچول بھی تھے ساری کیبنٹ میٹنگ بھی کرتے تھے بہت زیادہ اہمیت بھی دیتے تھے لیکن وہ بھی اپنا تینیور نہیں پورا کر سکے تو ہمیں اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ایک عہدے کو اور ایک چیز کو ماننا پڑے گا اور وہ یہ ہے کہ یہ ملک جمہوری طریقے سے بنا تھا یہاں پہ جمہوری ہی طور طریقے چلیں گے جو لوگ بورٹ دے کے اپنے لیڈرز کو بیجتے ہیں اس کی اہمیت ہے اس کی ریسپیکٹ ہونی چاہیے اس کے علاوہ آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے صحیح ہے یہ مشرف صاحب کانکلیڈی نرماز آپ دیجئے گا لیکن جمہوری کلچر جو ہے وہ بھی پارٹیز کو اپنانا چاہیے اس ہائی ٹائم لیکن آپ کانکلیڈی نرماز دیجئے گا بلکل جمہوری نظام کو اور جمہوری اقدار کو اہمیت ملنی چاہیے اور جو بہترین طریقہ ہے وہ حاصل کرنے کا ان روایات کو اپنے جمہور کو پختہ یا مطلب سٹرینگتن کرنے کا وہ ڈیلیوری ہے جو بھی مقام اس وقت شہباز شریف کا ہے پنجاب میں اور جو وجہ ہے کہ وہ ایک لائٹننگ راڈ بن چکے ہیں وہ یہی ہے کہ انہوں نے ایکچولی ڈیلیور کیا ہے سب چیزیں تو ظاہری بات ہیں انہوں نے ڈیلیور نہیں کیوں گی لیکن یقیناً اتنا ڈیلیور ضرور کیا ہے کہ پارٹی میں باوجود اس کے کہ ان کے پاس وہ کرزمہ نہیں جو نواز شریف کے پاس ہے پی ایم ایل این اس کا نام ہے پی ایم ایل ایس نام نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ایک کرٹیکل ماس وہ اون کرتے ہیں تو جو بھی جمہوری نظام اس ملک میں چلے گا اس کو چلانے کے لیے جب تک ڈیلیوری پر فوکس نہیں ہوگا اور عوام کی بہتری جو ہے وہ فنڈمنٹل ڈیبیٹ پوائنٹ نہیں ہوگا اور ہم صرف انفورمالٹیز تک بات کو محدود رکھیں گے تب تک خادم حسین رزوی جیسے جو شخصیات ہیں وہ آ کے دھڑنے ڈال کے اور پورے ڈسکورس کو ڈسرپٹ کرتی رہیں گی صحیح بہت بہت شکریہ مشرف زیدی صاحب رانہ جوا صاحب عامر احمد خان صاحب بنیاد فیصلے کرنے ہوں گے اسی سے جمہوریت اور اسی سے اسی سے ریاست جو ہے وہ آگے بڑھے گی اور انتہا پسندی کو اپنے جسم سے بطن سے الگ پھیکنا ہوگا ناظرین اس کے ساتھ اجازت دیجئے اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی بہت